بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو حضرت شعب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء یعنی نبیوں کا خطیب بھی کہا جاتا ہے کیونکہ آپ علیہ السلام فصاحت و بلاغت اور زور بیان میں اپنی مثال آپ تھے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حضرت شعب علیہ السلام کا ذکر فرماتے تو فرماتے یہ انبی علیہ السلام میں خطیب ہیں آج کی ویڈیو میں ہم حضرت شعب علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھیں گے لہذا آپ نے ویڈیو کو بغیر سکپ کیے آخر تک ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل اسلامیک سٹوڈیو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل نوریفیکشن کو ضرور آن کر لیجے گا تاکہ لیڈسٹ اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجئے گا دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شعب علیہ السلام کی بیست مدین میں ہوئی مدین ایک قبیلے کا نام ہے اور اسی قبیلے کے سبب بستی کا یہ نام مشہور ہو گیا دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام مدین تھا اور ان کی نسل کو اہل مدین کہا جاتا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تیسری بیوی کتورا کے بطن سے تھے اور اس لیے یہ خاندان بنی کتورا کہلاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے مدین اپنے اہل و ایال کے ساتھ اپنی سوتیلے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قریب ہی حجاز میں آباد ہو گئے تھے یہ جگہ بہرہ کلزم کے مشرقی کنارے اور عرب کے شمال مغرب میں شام سے متصل حجاز کے آخری حصے میں واقع تھی حجاز سے شام فلسطین اور مصر کے سفر کے دوران قبیلہ مدین کی اس بستی کے کھنڈرات دکھائی دیتے ہیں جبکہ مدین نام کا ایک شہر آج بھی شرقی اردن کی بنرگاہ معاون کے قریب موجود ہے دوستو آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ قرآن مجید میں حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا تذکرہ گیارہ مقامات پر آیا ہے سورہ آراف، سورہ ہود، سورہ حجر، سورہ شورہ اور سورہ انکبوت میں آپ علیہ السلام کا ذکر موجود ہے حضرت شعیب علیہ السلام جس قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے قرآن کریم میں اسے اہل مدین، اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ کے نام سے پکارا گیا ہے اصحاب مدین اور اصحاب ایکہ ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں یا یہ دونوں الگ الگ قبائل ہیں اس بارے میں مفسرین کی مختلف آرہ ہیں کچھ کی رائے ہے کہ یہ دونوں الہدہ الہدہ قومیں تھیں ایک قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام دوسری قوم کی طرف مبعوث فرمائے گئے بعض نے لکھا کہ مدین اور اصحاب ایکہ یعنی جھنڈ والے ایک ہی قبیلے کے دو نام ہیں ان دونوں کی رہائش مختلف جگہوں پر تھی اصحاب مدین تہذیب و تمدن سے آشنا شہری قبیلہ تھا اور یہ لوگ جس بڑی شہرہ پر رہتے تھے وہ شام سے فلسطین یمن اور مصر سے ہوتی ہوئی بہر کلزم کے مشرقی کنارے سے گزرتی ہے اور حجاز کے تجارتی کافلے اسی راستے سے سفر کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن پاک کی سورہ حجر کی آیت نمبر 89 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور یہ دونوں بستیاں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم اور مدین بڑی شہرہ پر آباد تھیں اصحاب ایکہ ایک بددوی قبیلہ تھا عربی میں ایکہ ان سر سبز و شاداب جھاڑیوں کو کہتے ہیں جو ہرے بھرے درختوں پر موشتمل گھنے جنگلوں میں جھونٹ کی شکل میں بکسرت ہوتی ہیں علامہ ابن کسیر رحمہ اللہ علیہ کے مطابق ایکہ ایک درخت کا نام تھا جس کی قبیلے کے لوگ پوجا کرتے تھے چنانچہ اس نسبت سے اہل مدین ہی کو اصحاب ایکہ کہا گیا بہرحال اکثریت کی رائی یہی ہے کہ یہ دونوں قوم ایک ہی قبیلے اور نسل سے تعلق رکھتی تھی اور قوم شویب کہلاتی تھی بڑی شہرہ پر آباد قبیلے کے لوگوں کو والد کی نسبت سے مدین کہا جانے لگا جبکہ سر سبز علاقے میں رہنے والے اصحاب ایکہ کے نام سے مشہور ہوئے دوستو یہ تو تھا مختصر تعرف آپ علیہ السلام کی قوم اور قبیلے کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں قوم شویب علیہ السلام کے ایوب کے بارے میں یاد رہے کہ دنیا میں جتنے بھی انبیاء کرام ابوز فرمائے گئے ان کی دعوت کا مشترکہ مقصد حقوق کی آسن طریقے سے ادائیگی کی تعلیم عام کرنا تھا حقوق دو قسم کے ہیں ایک حقوق اللہ یعنی اللہ کی عبادت اور اس کی ہدایات پر عمل اور دوسرا حقوق اللہ عبادت جس کا تعلق انسانوں سے ہے دنیا میں قوم لوت علیہ السلام کے بعد قوم شویب علیہ السلام وہ قوم تھی جو دونوں حقوق پامال کر رہی تھی ایک طرف وہ اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام پر ایمان نہ لاکر حقوق اللہ کی خلاورزی کر رہی تھی تو دوسری طرف ناب طول میں کمی، لوٹ مار، رہزنی، جعانہ، دھمکانہ زمین پر فساد جیسے گھناؤنے جرائم کی مرتقب ہو کر حقوق العباد کی دھجیاں بکھر رہی تھی جیسا کہ قرآن کریم میں قوم شویب علیہ السلام کے تین طرح کے ایوب کا تذکرہ ملتا ہے نمبر ایک وہ لوگ کفر و شرک میں مبتلا تھے اور درختوں کی پوجا کرتے تھے نمبر دو بیوپار میں بے ایمانی اور ناب طول میں کمی کرتے تھے نمبر تین راستوں میں بیٹھ کر لوٹ مار کرتے لوگوں کے اموال چھینتے اور غنڈا ٹیکس وصول کرتے بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ دنیا میں غنڈا ٹیکس کی بنیاد قوم شویب علیہ السلام ہی نے رکھی تو بے جانا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی اصلاح اور توحید کی دعوت کے لیے انہی کی قوم کے ایک نیک اور سچے انسان حضرت شویب علیہ السلام کو مبوس فرمایا قرآن پاک میں رشاد باری تعالیٰ ہے اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شویب کو بھیجا دوستو کہا جاتا ہے کہ پچھلی قوموں کی طرح قوم شویب علیہ السلام میں بھی مشرکانہ رسم و عقائد کا دور دورہ تھا حضرت شویب علیہ السلام نے پہلے انہیں توحید کی دعوت دی پھر ان کی حرکتوں پر انہیں ان الفاظ میں متنبع کیا اے میری قوم اللہ ہی کی عبادت کرو اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی آ چکی ہے تو تم ناب تول پوری طرح کیا کرو اور لوگوں کو چیزیں کم نہ دیا کرو اور زمین میں اصلاح کے بعد خرابی نہ کرو اگر تم صاحب ایمان ہو تو سمجھ لو کہ یہ بات تمہارے حق میں بہتر ہے اور ہر راستے پر مت بیٹھا کرو جو شخص اللہ پر ایمان لاتا ہے اسے تم ڈراتے اور راہ حق سے روکتے ہو اور اس میں کبھی عیب ڈھونڈتے ہو اور یاد کرو جبکہ تم بہت تھوڑے تھے پھر اللہ نے تم کو کسیر کر دیا اور دیکھو کیا ہوا انجام فساد کرنے والوں کا دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت شویب علیہ السلام کی توحید کی دعوت سن کر قوم کے متقبر سردار چراغ پا ہو گئے اور انہوں نے حضرت شویب علیہ السلام کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی قوم کے متقبر سرداروں نے کہا اے شویب ہم تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو اپنی بستی سے باہر نکال دیں گے ورنہ تم سب کو ہمارے مذہب پر واپس آنا پڑے گا اس کے ساتھ ہی ان کی قوم کے وہ سردار جو قافر تھے وہ قوم کے لوگوں سے کہنے لگے سور عراف کی آیت نمبر نوے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم شویب کے پیچھے چلے تو یاد رکھو اس صورت میں تمہیں سخت نقصان اٹھانا پڑے گا حضرت شویب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے مقالمہ کیا جس کا تذکرہ قرآن پاک میں یوں ہوا ہے حضرت شویب علیہ السلام نے اپنی قوم کے سرداروں سے فرمایا تمہارے باطل مذہب سے اللہ تعالیٰ نے نجات دے دی ہے اس کے بعد اگر تمہارے مذہب میں واپس آ جائیں تو یہ ہماری طرف سے اللہ تعالیٰ پر سخت بہتان ہوگا اور ہمیں شایعان نہیں کہ اس میں لوٹ جائیں حضرت شویب علیہ السلام اپنی قوم کی بدعمالیوں پر سخت رنجیدہ رہتے اور انہیں بار بار واضو نصیحت کرتے انہوں نے قوم کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہوئے متنبے فرمایا جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ حود کی آیت نمبر 84 میں کچھ ان الفاظ میں کیا اے قوم اللہ ہی کی عبارت کرو کہ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اور ناب طول میں کمی نہ کرو میں تم کو آسودہ حال دیکھتا ہوں اور اگر تم ایمان نہ لاؤگے تو مجھے تمہارے بارے میں ایک ایسے دن کے عذاب کا خوف ہے جو تم کو گھیر کر رہے گا انہوں نے کہا شویب کیا تمہاری نماز تمہیں یہ سکھاتی ہے کہ جن کو ہمارے باپ دادا پوچھتے آئے ہیں ہم ان کو ترک کر دیں یا اپنے مال میں تصرف کرنا چاہیں تو نہ کریں تم تو بڑے نرم دل اور راست باز ہو حضرت شویب علیہ السلام نے جواب دیا اے قوم دیکھو تو اگر میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ جس عمر سے میں تمہیں منع کروں خود اس کو کرنے لگوں میں تو جہاں تک مجھ سے ہو سکے تمہارے معاملات کی اصلاح چاہتا ہوں اور مجھے توفیق ملنا اللہ ہی کے فضل سے ہے میں اس پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اس کی طرف رجوع کرتا ہوں اور اے قوم میری مخالفت تم سے کوئی ایسا کام نہ کروا دے کہ جس مسیبت نوح کی قوم یا خود کی قوم یا سالح کی قوم پر واقع ہوئی تھی ویسی ہی مسیبت تم پر واقع ہو اور لوت علیہ السلام کی قوم کا زمانہ تو تم سے کچھ دور نہیں اپنے پروردگار سے بخشش مانگو اور اس کے آگے توبہ کرو بے شک میرا پروردگار رحم والا اور محبت کرنے والا ہے دوستو روایات میں آتا ہے کہ حضرت شویب علیہ السلام نابینا تھے یا ان کی بسارت بہت کم تھی چنانچہ حضرت شویب علیہ السلام کے واضو نصیحت کے جواب میں یہ سردار تانہ زنی کرتے ہوئے انہیں سنگسار کرنے کی دھمکیاں دینے لگے اس کا ذکر قرآن پاک کی سورہ حود کی آیت نمبر 91 میں اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا انہوں نے کہا شویب تمہاری بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی اور ہم دیکھتے ہیں کہ تم ہم ایک کمزور بھی ہو اور اگر تمہارے بھائی نہ ہوتے تو ہم تم کو سنگسار کر دیتے اور تو ہم پر کسی طرح بھی غالب نہیں ہو اس پر حضرت شویب علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اے قوم کیا میرے بھائی بندوں کا دباؤ تم پر اللہ سے زیادہ ہے اور اس کو تم نے پیٹ پیچھے ڈال رکھا ہے میرا پروردگار تو تمہارے سب عمال پر اہاتہ کیے ہوئے ہیں اور برادران ملت تم اپنی جگہ کام کیے جاؤ میں اپنی جگہ کام کیے جاتا ہوں تم کو انقریب معلوم ہو جائے گا کہ رسوہ کرنے والا عذاب کس پر آتا ہے اور جھوٹا کون ہے اور تم بھی انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں دوستو کہتے ہیں قوم کے متقبر سرداروں کی جارہانہ گفتگو کے بعد حضرت شویب علیہ السلام کو اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ جگی ہے اور ان پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا لہٰذا انہوں نے اپنے رب سے ان الفاظ میں دعا کی اے پروردگار ہمیں اور ہماری قوم میں انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دے اور آپ سب سے اچھا فیصلہ کرنے والے ہیں سورہ آراف کی آیت نمبر 99 ترحقیقت ان الفاظ کے ساتھ حضرت شویب علیہ السلام نے اپنی قوم میں سے جو کفار تھے ان کی حلاقت کی دعا کی تھی جسے اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا اور دوستو اب بات کرتے ہیں قوم شویب پر عذاب الہی کے نزول کی یاد رہے کہ قوم شویب علیہ السلام تین طرح کے عیوب میں مبتلا تھی اور اللہ تعالیٰ نے اسے تین طرح کے عذاب سے نیستو نابود کیا جیسا کہ قرآن کریم میں تین طرح کے عذاب کا تذکرہ ہے جو قوم شویب پر آیا نمبر ایک زمینی بھونچال یا زلزلہ نمبر دو جنگھاڑ اور نمبر تین آگ کے بادل سورہ آراف آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے سورہ انکبوت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ان یعنی شویب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھا سو ان کو زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے سورہ حود میں چنگھاڑ کے ذریعے عذاب کا ذکر آیا ہے کیونکہ یہ لوگ اپنے نبی کا مزاک اور تمسخر اڑایا کرتے بھپتیاں کستے تھے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کے ذریعے اس قوم پر ایک چیخ لگوائی جس سے ان کے کلیجے پھٹ گئے جیسا کہ سورہ حود کی آیت نمبر چورانمے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور جو ظالم تھے ان کو چنگھاڑ نے آدھ بوچا تو وہ اپنے گھروں میں آندھے پڑے رہ گئے اور سورہ شورہ میں بادل کے عذاب کا ذکرہ ہے جو ان کی اپنی خواہش کا نتیجہ تھا انہوں نے کہا تھا کہ تم ان میں سے ہو جن پر جادو کر دیا جاتا ہے اور تم تو صرف ہماری طرح کے آدمی ہو اور ہمارا خیال ہے کہ تم جھوٹے ہو اگر تم سچے ہو تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا لا گراؤ چونکہ انہوں نے جھٹلایا تھا تو انہیں بادل والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا علامہ ابن کسیر رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پہلے تو سخت گرمی مسلط فرمائی اور سات دن مسلسل ان پر ہوا بند رکھی جس کی وجہ سے پانی اور سایا بھی ان کی گرمی کم نہ کر سکا اور نہ ہی درختوں کے جھنڈ کام آئے چنانچہ اس مسئیبت سے گھبرا کر بستی سے جنگل کی طرف بھاگے وہاں ان پر بادلوں نے سایا کر لیا سب گرمی اور دھوب کے شدت سے بچنے کے لیے اس سائی تلے جمع ہو گئے اور سکون کا سانس لیا لیکن پھر چند لمحوں بعد ہی آسمان سے آگ کے شولے برسنے شروع ہو گئے زمین زلزلے سے لرزنے لگی اور پھر آسمان سے ایک سخت چنگھار آئی تو اس نے ان کی روحوں کو نکال دیا کلیجے پھٹ گئے اور جسموں کو تباہ و برباد کر دیا اور سب آندھے گرے پڑے رہ گئے دوستو روایات میں آتا ہے کہ قوم پر عذاب آتا دیکھ کر حضرت چویب علیہ السلام اور ان کے ساتھ ہی یہاں سے چل دئیے جمہور مفسرین نے فرمایا ہے کہ آپ علیہ السلام مکہ معظمہ آ گئے اور آخر تک یہیں قیام رہا قوم کے انتہائی سرکشی اور نافرمانی سے مایوس ہو کر حضرت چویب علیہ السلام نے بد دعا تو کر دی مگر جب قوم پر عذاب آیا تو پیغمبرانہ شفقت و رحمت کے سبب دل دکھا تو اپنے دل کو تسلی دینے کے لیے قوم کو خطاب کر کے فرمایا کہ میں نے تو تم کو تمہارے رب کے احکام پہنچا دیئے تھے اور تمہاری خیرخواہی میں کوئی دقیقہ فروغزاشت نہ کیا تھا مگر میں کافر قوم کو کہاں تک غم یعنی برداشت کروں دوستو اب بات کرتے ہیں حضرت چویب علیہ السلام کی وفات اور قبر مبارک کی دوستو یاد رہے کہ حضرت چویب علیہ السلام نے طویل عمر پائی روایات کے مطابق انتقال کے وقت آپ علیہ السلام کی عمر چار سو سال تھی اردن کے شہر السلت کے قریب وادی شویب میں آپ علیہ السلام سے منصوب ایک مزار ہے جس پر حکومت نے شاندار مقبرہ اور ان سے متصل مسجد بھی تعمیر کروائی ہے روایت یہ بھی ہے کہ اپنی قوم کی تباہی کے بعد حضرت چویب علیہ السلام عزر موت کے مشہور شہر شیون چلے گئے تھے اس کے مغربی جانب شبام نامی مقام پر آپ علیہ السلام نے انتقال فرمایا اور وہیں آپ علیہ السلام کی قبر ہے تاہم تفسیر ابن کسیر میں وحب بن منبا سے مروی ہے کہ حضرت چویب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے مکہ مکرمہ میں وفات پائی اور آپ علیہ السلام کی قبر کعبہ شریف کی غربی جانب ہے واللہ عالم دوستو آپ کو بتاتے چلیں کہ بعض مفسرین کے مطابق آپ علیہ السلام کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سسر ہونے کا شرف بھی حاصل ہے جس کا تفصیلی تذکرہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں آئندہ ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو جس میں ہم نے حضرت چویب علیہ السلام کی زندگی کے مکمل حالات و واقعات آپ کے سامنے رکھے ہماری آج کیسے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ہر مسلمان تک انبی علیہ السلام کے ایمان افروز واقعات پہنچ جائیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اپنے دوست راو کمر رزوان کو اجازت دیں فی امان اللہ